اچھا بے لکھیے بے اور جملے کچھ لکھیے میند زید میند زید چھلی پون کرے گا ترکیبے چھلی پون کرے گا ترکیب نہیں آتی ہے آپ کو چھلی پون کرے گا اشترائی تو فیل با فائل اب فائل الگ بھی بتاؤ کون ہے کون سے زمیر تو غن ضمیر اس کے اندر فائل اعراع بدلا مرفو محلن مرفو کیوں کہا فائل مرفو ہوتا ہے شاہ باش اور محلن کیوں کہا شاہ باش زمیر ہے اور زمیر مبنیات میں سے ہوتی ہے مبنیات میں سے ہے تو یہ محلن مرفو ہے جی آگے اس میں اشارہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ترکیب میں جی کیجئے جلدی جلدی بھائی جی سرکیب کیجئے بھائی اشتریتو فیل با فائل تو غن ضمیر مرفو محلن اس کا فائل هذه منسوب محلن مفوو هذه منسوب محلن موصوف بای اچھا موصوف کیوں بنایا آپ نے اس کو محلن 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 م معرفہ اور منصوب کیوں کہا آپ نے مفرول بھی بنے گا کیا بنے گا فائل گزر چکا ہے مرفو تو آنی سکتا منصوب اور مجرور رہ گئے مجرور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس سے پہلے نہ مضاف آیا ہے نہ اس پر حرفیں جرد آفل ہوئے تو یہ منصوب ہوگا اور محلن کیوں کہا آپ نے کیونکہ یہ مبنی ہے اس میں اشارہ مبنیات میں سے ہے تو ہاتھ ہی منصوب محلن موصوب ادارہ منصوب لفظن صفت منصوب کیوں کہا آپ نے صفت ہم گیا موصوب صفت کا عراب ایک خورتہ ہے لفظن کیوں کہا کیسے تلفظ کر کے دکھائیں ادارہ فتحہ پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفظ کر رہے ہیں تو دیکھا ایک موصوب ہے دوسری صفت ہے موصوب بھی ہے منصوب صفت بھی ہے منصوب باقی محلن لفظن تقدیرن اس کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے بھئی موصوب جو ہے وہ منصوب ہے محلن اور صفت منصوب ہے لفظن بھئی لفظن آگے موصوب صفت مل کر مفرول بھی ہی ہوئے فیل کے لئے من جارا زیدن مجرور لفظن زیدن مجرور لفظن مجرور مجرور ہوا حرف جر کے لئے جار مجرور مطالق ہوئے کس طرح ہوئے جار مجرور مل کر مطالق ہوئے اس طرح ہوئے جوڑ کر دکھائیں جوڑتے ہیں بھئی یہ آجتہ نہیں ہوتا جار مجرور کس سے مطالق ہوئے اس طرح ہی تو فیل کے ساتھ جوڑ کر دکھائیں ہاں اشتارائی تو باقی لفظ ختم کریں اشتارائی تو من زید میں نے خریدا زید سے جڑ رہا ہے بھئی جڑ رہا ہے جی شاہد فیل اپنے فائل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریا ہوا روانگی سے پڑھئے اشتارائی توہا بھی دارہ من زید ترجمہ کیجئے میں نے خریدا یہ گھر زید سے خریدا میں نے یہ گھر من زید زید سے بھئی جید ترجمہ کی بھگلہ جمع لکھے بیعتو بیعتو ہاں بھی ہی ہاں بھی ہی عددار عددار من زیدین من زید کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی بیعتو فیل بفاعل تازمیر مرفوم محلن اس میں اس کا فاعل محلن حاضی ہی منصوب محلن 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 عددار منصوب لفظن صفت محلن محلن صفت مل کر محلن بھی ہی ہوئے فیل کے لئے من جارا زیدین مجرور لفظان جار مجرور مل کر متعلق ہوئے بیعتو فیل کے ساتھ بھئی جڑ رہا ہے جوڑ کر بکھاؤ بیعتو من زیدین جڑ رہا ہے جی جڑ رہا ہے بھئی یہ یہ مین زیدین بھئی جیسے اشترہ کا صلح مین آتا ہے باعہ کا صلح بھی مین آتا ہے اور اشترہ میں مین اس پر داخل ہوا تھا جس سے چیز خریدی گئی تو باعہ کے اندر مین اس پر داخل ہوگا جس پر چیز بیچی گئی تو بیعتو من زید من زیدین کا مانا ہے میں نے بیچی زید پر مین کا کیا ترجمہ اور تم یہاں کرو بیچی بیچا میں نے یہ گھر زید پر یعنی زید کو بیچا گئی تو فیل اپنے فائد مفہول بھی اور متعلق سے مل کر گمڑا یہ یاد رکھ نا کہ باعہ کا صلح بھی مین آتا ہے اور کس پر داخل ہوتا ہے مین جس پر وہ چیز بیچی جائے جس پر وہ چیز بیچی جائے جی نہیں بھئی یہ کس نے آپ کو کہا یہ جملہ انشائیہ ہے ہاں جب عقد ہو رہا ہو اس وقت یہ جملہ انشائیہ بنے گا عقد نہیں ہو رہا ہو تو میں آپ کو بتلا رہا رہا میں نے یہ کر کس سے خریدا ہے زید سے خریدا ہے سمجھ میں عقد ہو تو پھر بیعت اور اشترائی تو کیا بن جاتے ہیں انشائیہ بن جاتے ہیں ورنہ خبریہ بھی سورت سمجھ میں آئی جب عقد ہو رہا ہو تو پھر یہ انشاء ہیں شرعن اور ویسے یہ خبر ہی ہے تو اگر عقد ہو رہا ہوتا تو پھر تو میں کہتا بلکہ میں تو مین کا کہتا مخاطب کیسے عقد کر رہا ہوں زید کون بن جاتا مخاطب تو میں یوں کہتا اشترائی تو ہا دی دار من کا میں نے تجھ سے یہ گھر خریدا وہ کہتا بھئی بیعت ہا دی دار من کا میں نے یہ گھر تجھ پر بیچا بھئی اگلا جملہ لکھ یہ جانی قاضیان قاضیان من لاہور من لاہور جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی جا افیل نون وقای یا ضمیر اعراب شابہ یا ضمیر منصوب محل مفرول به بھئی قاضیان مرفوع لفظن کہہ رہے ہیں بھئی ہاں بھئی جی کیا کہہ رہے ہیں بھئی یہ کہہ رہے ہیں بھئی قاضی یہ کون صحیح سم ہے جی صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں بھئی کیوں ہاں اس وقت اب یہ اس میں منخوص کی قسم سے نکل گیا یہ کس قسم میں چلا گیا تصنیہ میں چلا گیا اب تصنیہ والا اعراب آئے گا بھئی اور تصنیہ کہا اے رفا کس کے ساتھ آتا ہے تو یہ علیف آتا رہا ہے تو یہ مرفوع لفظن ہے فائل آگے من جارا مجرور لفظن بھئی جی جی مطالق کوئی کس سے فیل سے مطالق ہو رہے ہیں بھئی جڑ رہے ہیں کیسے ترجمہ کریں گے آیا میرے پاس لاہور سے ٹھیک بھئی جڑ رہا ہے تر روانگی سے پڑھئے بھئی من لاہور وقت کیوں کرتے اتاری ہو اچھا لاہور منصریف ہے کہ غیر منصریف بھئی جی کیا وجہ ہے جی عالمیت ہے اور عجمہ ہے اور اور اچھا جی تو کیسے پڑھیں گے اس کو بھئی من لاہور شاہد شاہد فیل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترجمہ آئے میرے پاس دو قاضی لاہور سے اگلا جملہ لکھئے جی اس میں فائل ہے تو پھر موصوف نکال لیں بھئی اس کے لئے موصوف نکال لیں بھئی بس فیلحال اسی طرح چلنے تو سمجھ میں آیا آگے بھئی جا آنی آزیان من خوریش من خوریش خوریش جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے جا افیل نون وقایہ یا ضمیر من خوریش محل مفہول بھی اس میں فائل نہ بھائی اسی طرح کرو پھرو طازی یعنی مرف مرف لفظا فائل من جار را کون سا مجرور خوریش تلفز کر کے دکھاؤ ہاں خوریش مجرور لفظا جار مجرور مل کر مطالق کس سے ہوئے جا جا فیل کے ساتھ ہاں بھائی جڑ رہا ہے جا کے ساتھ جے آئے کہاں سے آئے ہیں خوریش قبیلہ خوریش سے ہاں بھائی کیوں کیا کریں بھائی دونوں کے ساتھ احتمال ہے سمجھ میں آیا قبیلہ خوریش سے آئے ہیں دوسری کیا صورت بنائیں گے جے کیا بنائیں گے جار مجرور آ رہے ہیں نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو کیا بناتے ہیں صفت بناتے ہیں صفت بنائیے ذرا وہ زیادہ بہتر ہوگا آزیانی مرکو لفظا محفور من جارہ قریش مجرور آئے ہیں جاہا کے ساتھ مطالق کرو گے پھر نہیں صفت بنے گی بھئی یہ متعلق ہوا ثابت فیل کے ساتھ شاہ باش ہوا ثابت فیل ہوا ضمیر مرکو محلن اس کے اندر اس کا فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ جملہ فعلیہ خبریہ وہ صفت آپ نے پورے جملے کو صفت بنا دیا ربط کوئی نہیں بتلایا ثابت کے اندر ہوا ضمیر وہ کس کو لوٹ رہی ہے محصوف کو محصوف تو ہے تثنیہ اور ضمیر تو ہے مفرد کی ضمیر مرجع میں مطابقت نہیں کیا کون ساتھ فیل ہم تثنیہ والا پھر لے کون سا فیل ساب سا اس کے اندر الف ضمیر فائل یہ لوٹ رہے گی اور یہ عائد ہو جائے گا محصوف صفت مل کر اب یہ فائل ہوئے کس کے لئے جا فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور محفوظ سے مل کا جملہ فیل یا خبر یا ہوا ترجمہ کیسے کریں گے آئے میرے پاس دو قاضی پھرے میں سے ہم اگلا جملہ لکھی ہے anta 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 تجیو تجیو من من منزلو کا منزلو کا منزلو جی کون کرے گا ترکی بھائی جی کیجئے بھائی من جی من جی من من جی من جی جی جب بھی آئے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے اس میں آپ نے کہ وہ دو میں سے ہے یا بارہ تیغوں میں سے ہے بھائی واحد مذکر غائب یا واحد مونس غائبہ کا صیغہ تو نہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے اس کے بعد پھر فائل کو تلاش کرنے بعد میں دوسرا کام یہ ہے جی تجیعو تجیعو فیل ہاں انتا ضمیر اس کے اندر مرکو محلن اس کا فائل جی تو یہ جو دو میں سے جب تھا ہی نہیں تو آپ کو آگے جانا ہی نہیں چاہیے تھا یہ تو مخاطف کا سیغہ آگیا اگر غائب کا سیغہ ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے آگے جاتے بھائی فائل تلاش کرتے من سوچنے کی کیا بات ہے مجرور محلن بھئی محلن کیوں کہا یہ مبنی کی کون سی قسم ہے اس میں اشارہ ہے اس میں ضمیر ہے اس میں موظول ہے وغیرہ جی کیا پڑھیں گے بھئی مجید شعب آش یہ دو نافذ مزا مزا فیلے بنیں گے لیکن منزل کا اراب کیا ہوگا مجرور لفظا میں نے منزل کا پڑھ گیا تو آپ نے منزل کا ہی رکھ رہا ہے بھئی وہ تو میں نے جان کے اس لئے پڑھا کہ دیکھیں بھئی اب آپ خود سوچتے ہیں یا نہیں سمجھ میں آیا آمین منزل کا بھئی اراب مجرور لفظا کعب امیر مجرور محل مضاف لے مزا 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 سر مل کر مجرور جان مجرور مل کر مطالق ہوئے تجیوب فیل سے جڑتا جڑتا یا جڑتا بھئی کیا ترجمہ ہوگا آپ آئیں مزارے والا ترجمہ کرو آپ پتے میں آ رہی ہیں آپ آتے ہیں منزل کا اپنے گھر سے یا آئیں گے آپ اپنے گھر سے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر خبر ہوئی مبتدہ کے لئے آپ نے پورے جملے کو خبر بنایا مبتدہ کے لئے عائد نہیں بتلایا ربط نہیں بتلایا کیسے عائد ہے شاہ انتہ ضمیر اس کے اندر عائد ہے لیکن یہ نہ کہنا کہ انتہ ضمیر اس پہلے والی انتہ ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ یہ تو کون سے ضمیر ہے مخاطف کی ضمیر ہے اور مرجع صرف کس کا تلاش کیا جاتا ہے غائب کی مخاطف اور متقلم کی ضمیر کا کبھی بھی مرجع تلاش پھر ربط کیسے آیا ربط میں نے بتلایا تھا دوسری صورت یہ ہے کہ اسی اسم کا اعادہ ہو جائے جملے جاتا 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 تو یہ مبتدہ کی خبر ہوئی مبتدہ اپنی خبر سے ملکا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا پڑھئے ذرا بھئے اس کو انتا تجیع منزلکا ترجمہ کیجئے پھر مضماتی والا ترجمہ کر تم آتے ہو آپ آتے ہیں اپنے گھر سے یا آپ آئیں گے اپنے گھر سے اچھا کل میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ جار مجرور جو ہیں یہ ذرف کہلاتے ہیں اور اگر ان کا متعلق عبارت میں ذکر ہو تو ذرفِ لَو اور اگر ان کا متعلق محضوب ہو تو یہ ذرفِ مستقر کہلاتے ہیں اور جب یہ ذرفِ مستقر اور کلامِ عرب کے اندر ذرفِ مستقر کتنی جگہ پر آئے گا آپ کو آپ کو ملے گا چار جگہ پہلی جگہ خبر کی جگہ ذرفِ مستقر آ سکتا ہے دوسری جگہ صفت کی جگہ پر بھی ذرفِ مستقر آ سکتا ہے تیسرا حال کے مقام میں بھی ذرفِ مستقر جی اور صلح صلح میں بھی آ سکتا ہے تو یہ چار جگہ سمجھ میں آیا تو جب ترکیب میں ذرا محارت ہو جائے گی پھر ثابتن ثابتانی ثابتینی وغیرہ یہ نکالنے کی ضرورت نہیں بس آپ یہ کہتے چلے جائیں یہ ذرفِ مستقر ہو کے حال ہوا یہ ذرفِ مستقر ہو کے خبر ہوا یہ ذرفِ مستقر ہو کر صلح ہوا یہ ذرفِ مستقر ہو کر صفت ہوئی بھئی جیسے ہم نے پڑھا جانی خاضیانی من قریشن من قریشن کے لئے کس کو نکالا ہم نے ثابتا کو نکالا یا ثابتانی نکالیں گے بھئی تو اس کے بجائے جب محارت ہو جائے پھر یوں کہا جائے گا جانی خاضیانی موصوف اور من قریشن ذرفِ مستقر اس کی صفت موصوف صفت من کر کیا ہوئے فاعل بن گئے فعل کے لئے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو بس ذرفِ مستقر جب کہہ دیا معلوم ہوا اس کا عامل محلوف ہے اچھا ایک ذاتہ میں نے آپ کو یہ لکھوایا تھا کہ شاید دکھوایا ہو غالباً یاد نہیں مجھے کہ جار مجرور نکرہ کے بعد آئے تو وہ اس کے لئے کیا بنتے ہیں یہ لکھوایا ہے ذاتہ بھئی ایک ذاتہ تو یہ تھا کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو عموماً وہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت اور اسی طرح نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ بھی کیا بنیں گے عموماً اس کے لئے صفت بنیں گے اگر کسی سے جڑنا رہے ہوں اور اگر مارحہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا فعل آ جائے عموماً تو وہ اس کے لئے حال بنتا ہے کیا بنتا ہے حال بنتا ہے معرفہ کے بعد اگر فعل آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو وہ عموماً اس کے لئے حال بنے گا بھئی مجرور آ جائے بھئی گیا گیا بھئی بھئی ماں پچھ بھئی کبھ اور بھئی چید بھئی چید ڈی بھئی بھئی اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں آگے کہیں آجے گی کہ نکیرہ کی اضافت معارفہ کی طرف ہو تو وہ معارفہ بن جاتا ہے لیکن اگر نکیرہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو تو وہ نکیرہ ہی رہتا ہے نکیرہ کی اضافت معارفہ کی طرف ہو جائے تو وہ نکیرہ کیا بن جاتا ہے معارفہ اور نکیرہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو تو وہ نکیرہ ہی رہتا ہے موسیقی 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 موسیقی